اسلام علیکم آج آپ سکھنے والے ہیں ایک بہترین ٹاپک اس ٹاپک میں یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کلیر کر چکے ہیں سٹھرڈی مڑی سب کچھ کلیر ہے اب سوال یہ ہے کہ بھائی پیپر کو کیسے اٹیمٹ کریں ہاو ٹو اٹیمٹ پیپر یا ہاو ٹو اٹیمٹ بورڈ اگزام پیپر یا بورڈ پیپر یا کوئی بھی پیپر ہو تو اس کو کیسے اٹیمٹ کرتے ہیں کس طریقہ کار سے پیپر کو اٹیمٹ کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں پیپر کوئی بھی ہو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کے پاس آٹھ طریقے ہیں یہی آٹھ طریقے سے اگر آپ پیپر کرو گے تو دیفینٹلی آپ تقریباً آپ کو جو ہے گریڈ اے میں رکھا جائے گا اور آپ کو بہترین مارکس ملیں گے گریڈ اے کی مارکس آپ کو ضرور ملیں گے کوئی بھی پیپر ہو کوئی بھی پیپر ہو اس پیپر کو آپ کو پہلے تین سیکشن ملیں گے آٹھ پوائنٹ یہ بات یاد رکھ کہ آٹھ پوائنٹ میں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو آٹھ پوائنٹس بتاؤں گا پہلے میں پیپر کا تھوڑا سا سٹرکچر بتاتا ہوں جو بورڈ اگزام کا پیپر ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کس طرح ہے پھر ان پیپر کی طریقے بتاتا ہوں کہ آپ کو پیپر کن طریقوں سے اپنے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس پیپر کی طریقے ہیں پیپر کا سٹرکچر اس طرح ہے آپ کو پیپر میں سیکشن 1 ملے گا سیکشن 2 ملے گا اور سیکشن 3 آپ کو مل جائے گا یہ تین سیکشن ہے اگر آپ فرسٹ سیکشن میں دیکھو فرسٹ سیکشن میں پہلے سیکشن میں آپ کو صرف اور صرف کیا ملیں گے ایم سیکیوز آپ کو ملیں گے فرض کریں ایم سیکیوز جو ہے ایک سے لے کر دس تک ایم سیکیوز آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ایم سیکیوز سیکشن میں اے میں آپ کو ملیں گے ایم سیکیوز کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر آپ کو فل ان دا بلینکز بھی ملیں گے ٹھیک ہے فل ان دا بلینکز تو آپ کو بلینکز خالی جگہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس یہاں پر اگر آپ کو خالی جگہ نہ ملے تو کچھ اوقات آپ کو کچھ ڈفینیشنز آپ کو ملیں گے خاص کر بائیو وغیرہ کے کچھ ڈفینیشنز آپ کو ملیں گے کچھ سپیسیفک ڈفینیشنز بھی آپ کو سیکشن ون میں ملیں گے سیکشن ون میں آپ کو ایم سیکیوز ملیں گے فرض کریں کوئی ایم سیکیوز آپ کے پاس ہے فرض کریں میں آپ کو ایک ایم سیکیوز کا بتا دوں کہ is called is called largest bone in our body largest bone in our body یہاں پہ آپ کو کچھ آپ کو کچھ کوئے ہو یہاں پہ وہ ایم سیکیوز کے وہ ملیں گے جیسے کہ اے پر آپ کے پاس ہے فیمر بی میں آپ کے پاس ہے جیسے کہ radius سی میں آپ کے پاس ہے پیکٹورل گرڈل یا پھر پیلوے گرڈل اس طرح آپ کو کئی وہ ملیں گے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہو ایم سیکیوز میں سیلیکشن ہوتی ہے پوائنٹ کو ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کرو گے چوٹی کو کا اس کو آپ سیلیکٹ کرو گے fill in the blanks بھی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیکشن سیکشن ون میں یہ چیزیں ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سیکشن ون کی جتنے بھی questions ہوتے وہ important ہوتے ہیں مطلب اس میں آپ کو کوئی option نہیں ملے گا کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے تو اس میں questions آپ کو ملیں گے board کا exam ہے یا کوئی بھی exam ہے ان short questions میں فرض کریں آپ کے one سے لے کر وہ short questions 15 ہے تو آپ نے 15 short questions کرنا ہے اب 15 میں فرض کرو آپ کو یہ دیا گیا کہ بھائی آپ نے اس میں سے صرف 10 questions آپ نے کرنا ہے 10 questions آپ نے کرنا ہے 15 میں سے 10 کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ short question ہے اور اس 10 short questions کو آپ نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ طریقہ میں آپ بتاؤں گا تو section 2 میں آپ کو short questions آپ ملیں گے section 3 میں آپ کو long questions ملیں گے long questions آپ کو ملیں گے long questions جو آپ کو ملیں گے وہ کیسے ملیں گے وہ تقریباً ایک سے لے کر 5 تک long questions ہوتے ہیں یا پھر آپ نے کرنے ہے 3 تو آپ نے 3 long questions کرنے ہے اور دیئے ہوئے ہے 5 اور اس میں سے 2 optional ہے آپ کرو یا نہیں کرو تو وہ ٹھیک ہے صرف صرف دوڑا سی طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے short question کرنا ہے short question کا طریقہ یہ ہے کہ short question کو 3 to 5 lines میں لکھنا ہے short question مطلب لمبا چھوڑا کر آپ نہیں لکھنا ہے جتنا زیادہ short question کو بڑھا لکھو گے اتنا ہی student کا نقصان ہوتا ہے کیوں کیونکہ کیا پتہ ان سے غلطیا نکل جائے زیادہ لمبا چھوڑا کرنے سے غلطیا زیادہ نکلتے ہیں تو جیسے ہم لوگ خود پیپر چیک کرتے بورڈ کے تو یہ اگر long question لکھتا ہے دیا تو short اب بندہ extra efficiency یہاں پہ دکھا رہا ہے long اس کو جو بھی long question پوچھا جاتا ہے ان کو آپ headaches دے دو فرض کریں جیسے کہ pneumonia اب آپ کو long question میں آیا کہ explain pneumonia تو long question میں ایک تو یا پھر asthma آیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے diagram last میں بنانا ہے لون question میں diagram بہت زیادہ important ہے دوسری بات یہ کہ ان میں آپ headings بتانے ہیں پہلے pneumonia کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے introduction آپ نے پہلے definition یا پھر introduction بتا دی یہ بتا دی اس کے بعد next point میں پھر آپ نے کیا بتانا ہے یہ headings ہے دوسرے heading میں پھر آپ نے کیا بتانا ہے اس نے causes بتانے ہیں pneumonia کے causes symptoms بتانے ہیں علامات بتانی ہے پھر تیسرا heading یہ آپ کے پاس تین heading almost تقریبا بن گئے اس کے بعد treatment یہ چار heading بن گئے پانچ heading کیا prevention تو پانچ heading میں ہم نے ان کو کیا کر دی divide کر دی تو یہ پانچ سے چھے تقریبا آپ کے پاس heading آگئے تو long question کو ہمیشہ heading بنا کے اس کو خوبصورت طریقے سے اپنے لکھنا ہے اب سوال یہ ہے کہ paper کو attempt کرتے وقت طریقہ کیا ہونا چاہے مطلب کس طریقے سے آپ نے paper کو attempt کرنا ہے چلے میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس چلو یہ question paper آپ کو مل گئے یہ آپ کے پاس question paper سب سے پہلے question paper کو اٹھاؤ بسم ilah پڑھ کر اس کو کیا کرو اب اس question paper کو آپ نے پورا a سے لے کر section one سے لے section three کے last question تک آپ نے اس کو fully detail میں پڑھنا ہے fully detail میں پڑھو گے concept کر کے صحیح سے پڑھو گے ان میں جو بھی questions آپ کو آتے ہیں اس questions کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو tick mark لگا دو confidently confidently بھائی مجھے confident ہے یہ 100% آتا ہے تو اس کو tick mark لگاتے چاہو اب پرس کریں ادھر بھی آپ کو ایک دو تین چھار پانچ questions آگئے long میں صرف آپ کو ایک question آتا ہے تو یہ اب آپ کو اتنے سارے question short میں آتے ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے آپ ریٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کو question آتے اس پر آپ نے tick mark لگانا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ sections آپ کو سب سے پہلے نہیں کرنا ہے پہلے آپ short questions پورا کرنا ہے پہلے آپ short question کروگے اور short question میں آپ نے پہلے سب سے پہلے کرنے ہیں جو آپ کو آتے ہیں short question میں پہلے آپ وہ question کرو جو آپ کو آتے ہیں جو آپ نہیں آتے اس کے لئے آپ space چھوڑ دو تیسرا اچھا طریقہ یہ کہ جو بھی questions آپ کو آتے وہ اس میں سے کر لے mcq آتے ہے confidently وہ بھی لکھ کرو تیسرا کیا ہے simple words میں اس question کو attempt کرو simple words میں ایک تو simple words میں آپ اس کو کیا کرو attempt کرو پھر اس کے بعد آپ time نکالا کریں کیسے time آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے آپ نے time table سے paper حل کرنا ہے section 1 کے لئے section 2 3 آپ کے پاس total 3 اس کے بعد 1 hour 1 گھنٹہ آپ نے اس کے لئے نکال دیا پھر اس کے بعد 1 and half hour آپ نے اس کے لئے نکال دیا تو آپ وقت کے ساتھ چلتے جاؤ ایسے نہیں کہ آپ short question کو 10 گھنٹے دی دو اور آپ کے پاس کچھ بچے نہ یا پھر آپ long question کو ساڑھے 3 گھنٹے ساڑھے 2 گھنٹے دی تو آدھا گھنٹہ کے لئے short اور mcq رہ جائے نہیں time table کے ساتھ چلنا ہے جو question کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے یہ پھر یہاں پہ جو مطلب جو questions آپ کو آتے ہیں اس question کو آپ نے clear طریقے سے لکھنا ہے clear طریقے سے اچھے طریقہ کے ساتھ لکھنا ہے مثال آپ نے پہلے line دوسرا line تیسرا نصاب سترا لکھو گے پھر اس کے بعد مطلب عبصورتی کے لئے ایک line کنچھو پھر دوسرا line کنچھو پھر اس کے لئے next question start کرو پیارے طریقے سے آپ نے کلیر طریقے سے پیپر کو کرنا ہے جو بھی question آپ کرو اس میں پیارے heading آپ استعمال کریں جو heading جیسے کہ آپ لئے heading تو وہ heading آپ ڈالا کریں جو question کا answer ختم ہو جاتے تو بعد میں دو line بھی جیسے کہ میں اپنے attempt کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں سے لے کر یہاں تک چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے اگر فرض کریں کوئی question fully نہیں آتا ہو تو کوشش کریں کہ اپنا mind کو creative بناؤ توڑا سا concept استعمال کرو کہ میں توڑا بہت لکھوں گا کوئی بھی question فرض کریں کوئی question سانس لینا تو breathing کے حوالے سے بس آپ اس کو کرو توڑا بہت خود سے لکھو یہاں پہ جو چیکر ہوگا چیکر کے یہ دماغ آئے کہ یار اس بندے نے توڑا بہت لکھا ہے کانٹا لگانے سے یہ ہوگی وہ کم سے کم تین نمبر کا سوال ہے تو ایک نمبر اٹھا لینا تو یہ طریقہ کار یہ ہے اور پیپر آپ نے سارا کے سارا کرنا کچھ بھی نہیں چھوڑنا سارا کے سارا کرنا ہے پرس کرے آپ نے سارا پیپر بھی کر دیا اچھی ترکیسی بھی کر دیا سب کچھ کر دیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پیپر ہے اس کو ایک بار ریویو کرو پیپر کو دیکھو کہ میں نے یہ لکھا ہے یہ کس سارا لکھا ہے تو پانچ سے دس منٹ آپ ریویو کو دے دو کو آپ اس کو ریوائز کر لو کچھ ریتا تو نہیں کچھ مستیک تو نہیں کو انسر کو گڑھ بڑھ تو نہیں اس کو ادھر ڈالا